اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہے فرائیڈے کا ڈے اور آج ہمیں جانا ہے امی کی گھر تو صبح صبح شان جو ہے وہ سکول جا رہے ہیں شان کے سکول جانے کے بعد جو ہے وہ فٹھ فٹھ سے ہم اپنا بیک پیک کریں گے کیونکہ کل ہم نے کپڑے جو ہے نا سلیکٹ کر لیے تھے لیکن بیک پیک کرنا ہے اور گھر سمیٹنا ہے گھر بلکل بکھرا ہوا ہو رہا ہے مدھا ماسی چارک پوچھا تو کر کے چلی گئی ہے لیکن جو بیڈ وغیرہ سمیٹنا ہے جو ساری چادرے سمیٹنی ہیں ٹھیک ہے بلینکٹس فول کرنے ہیں درسٹنگ شسٹنگ کرنی ہیں بٹن دونے ہیں اس کے بعد اچھا جی اس طریقے میں نے کر لی تھی تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا ڈریس جو میں امی کے گھر پہن کے جا رہی ہوں اور بڑا پیارا سا یہ آف ہائٹ سا ڈریس ہے اور اس میں لائٹ اورنج لائٹ پنک کلر کا جو ہے وہ اس پہ ہوا ہوا ہے کام اور اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ سلک ہے ساتھ میں اس کے جو دپٹا ہے وہ پنک شیفون ہے اور اس کے فل سلیوز ہیں ٹیشو کے ساتھ دپٹے کے بارڈر پہ جو ہے اورز لگے بہے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا پیارا ڈریس ہے یہ تو آج میں یہ ڈریس پہن کے جا رہی ہوں بچوں کے بھی ڈریس میں نے نکال لیے تھے میرا ہاں کو بھی میں نے چینج کروا دیا ہے شان اسکول سے جیسے ہی آئیں گے تو ان کو چینج کروائیں گے اور بس تو کرتے ہیں اپنی تیاریاں اچھا جی یہ کلپس کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ کلپس مجھے پہلے دکھانا چاہیے تھا آپ کو لیکن چلے ٹھیک ہے خیر ہے کوئی بات نہیں تو اس طرح سے یہ اس کی فل شرٹ ہے اور دامن اس کا جو ہے وہ اچھا ہیوی ہے اور اور اس کے جانے اس طرح سے پلٹاوا لگا ہے پنک کل لگا تو یہ ڈریس جو ہے بہت سوفیسٹیکیٹڈ ٹائپ ہے پسند ہے مجھے لائٹ کلر تو مرہا جائیں آج یہ والا رومپر اور یہ ٹاؤزر پہ نہیں ساتھ میں یہ جیکٹ میں ان کو پناوں گی اور بیک میرا پیک ہو چکا ہے گھر میں نے سمیٹ دیا ہے تو یہ دیکھیں ٹی وی لاؤنچ سمیٹ چکا ہے الحمدللہ چلتے ہیں ممہ کی روم کی طرف ممہ کا روم بھی دیکھیں میں نے پورا سمیٹ دیا ہے اور کوئلز وغیرہ میں نے ہٹا دیا ہے بلینکٹ ٹرک دیا ہے بلینکٹ نکالی ہے ہم نے دھوپ وغیرہ لگا دی تھی میرے ہاں کو بھی میں نے چینج کروا دیا ہے حساسا اپنا روم بھی دکھا دی تھی میں آپ کو میرا روم بھی بلکل سمیٹ دیا ہے میں نے اپنے روم سے بھی کلز وغیرہ ہٹا دیا ہے اور یہ بیک پہ دو تین ٹوپے رکھے میں یہ میں لے کے جاؤں گی ہمی کے خیر ساتھ میں یہ بیک لے کے جاؤں گی تو اس ٹیمپ میں نے میرے ہاں کو آری تھی یہ جس پہ وہ میرے پیچھے بھی جائی گھوم رہی تھی دیکھیں جی ڈرائنگ روم بھی جو ہے میں نے پورا سیٹ کر دیا ہے بس اس کا کاپٹ جو نا وہ دھول کے آئے گا تو کاپٹ بھی بچھا دیں گے کچن سمیٹنا رہ گا ہے ابھی کچن کے برطن ابھی رہتے ہیں اور کچن سمیٹیں گے شان کو پہلے میں سکول لینے جاؤں گی پہلے میں میرہا کو میں سلا دیتی ہوں کیونکہ میرہا کو آری ہے نید ابھی آدھا گھنٹا باقی ہے تو میں میرہا کو سلا کے تو ان کو یہیں پہ لٹا کے جاؤں گی اور شان کو لے کے آئیں گے کچن سمیٹیں گے جب تک شان جو ہے وہ کھانا کھا لیں گے اپنا تو میں میرہا کو جو ہے وہ سلا کے چلی گئی تھی شان کو لے کر آئی میں شان کو جائے ٹیچر نے ٹو سٹارز دیے تھے ساتھ میں یہ منکی نوز بھی بنا کر دی تھی گھرانے کے بعد انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اس کو مینٹین کریں لیکن پھر جو ہے وہ انہوں نے مٹا دیا تو میں نے ان کا فیس کلین کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے شان کو میرہا کو دونوں کو ریڈی کر دیا ہے کچن بھی سمیٹ دیا ہے بٹن مگرہ سب دھو دی ہیں شان نے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا تو میں نے کیا کیا کہ بھائی بریڈ میں سینوچ بنا دیا تھا انڈے اور بریٹ کا سینوچ بنا دیا تھا اور ساتھ میں مکھن اور بریٹ کا سینوچ بنا دیا تھا تو شان نے جو ہے وہ مکھن بریٹ کا سینوچ کھا لیا ہے باقی دو سینوچ جو ہے وہ میں لنج بوکس میں ڈال کے تو بیگ بھی ہم نانی کی گھر لے جائیں گے وہیں پہ ہوم ورک کر لیں گے اور باپسی میں جب آئیں گے تو بیگ لنج بوکس وغیرہ سب ساتھ میں لے آئیں گے کیونکہ ہم آئیں گے سنڈے کی نائٹ کو تو اس وقت تک جو ہے ٹائم نکل چکا ہوگا ہوم ورک کیسے کریں گے تو اس لیے یہاں پہ میں نے میرہا کو پنا دی جیکٹ اور میرہا کو نہیں پہننی تی جیکٹ اس لیے میرہا کو رونا آ رہا ہے اور یہ شان نے اپنے ڈریس پر پانی گرا لیا تو دیکھیں پانی پینے جا دے اور خودی نہاں کرا جاتے یہ آج شان نے اس طرح کی ڈریسنگ کی ہے میرہا نے یہ جیکٹ میں اتار دوں گی گھر جاتے ہی ساتھ کیونکہ ہم واپس آئیں گے سنڈے نائٹ کو تو رات کچھ ہے نا ٹھنڈ لگے گی اس لئے میں نے رکھ لی ہے جیکٹ اور ٹوپا تو بلکل ہی نہیں پہننا انہوں نے تو بس کچن ہمارا کلین ہو گیا ہے تو بس ہم مانگاتے ہیں کریم کی کار اور نکلتے ہیں گھر کے لیے اچھا یہاں بیٹی میں رکشے میں تو کریم کی کار تو نہیں آئی اوبر کا رکشہ آ گیا تھا تو بس جا رہے ہیں نانی کے گھر اور بچے تو انجوائے کر رہے ہیں ملحہ کو تو بڑا مزا آ رہا ہے لیکن شان یہاں پر ٹنشن میں اس لئے بیٹھے ہوئے کیونکہ شان کو آ رہی ہے نیند اور ابھی تھوڑی دیل میں نیند میں گم چور چور ہونے والے ہسیں گے ہی نہیں اچھا یہاں پر دیکھیں شان بلکل نیند میں آ چکے اور یہ میری بھی عادت تھی کہ میں جب بھی ٹریول کرتی تھی نانی کے گھر جاتی تھی تو میں راستے میں جو نا ہوں سو جاتی تھی اور امی مجھے سونے نہیں دیتی تھی پٹ میں بچے کو سونے دیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ان کو اپنے سپر ویشن میں سونے دیتی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل شان کو اچھا نہیں لگ رہا میں ان کو پیار کر رہے ہوں تو تو یہ یہ وہ راستے ہیں جو ہماری امہ کے گھر جانے والے راستے ہیں یہ راستے مجھے بڑے پسند ہیں یہاں پر کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور بڑی زو زو سے آوازیں آ رہی تھی تو بس اب گھر آنے ہی والا ہے ڈنکنگ کی دکان دیکھ کر میرا ڈونٹس کھانے کا دل جا رہا ہے تو یہ دیکھیں بھائی یہ میری امی کا نا بیک سائٹ کا گیٹ ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ اس طرح سے ابھی امی کے گھر پر ریسنٹلی کنسٹرکشن کا کچھ کام ہوا تھا تو یہ بجری وغیرہ بج گئی تھی جو کہ اب بھائی اٹھا کر بورے میں رکھ دیتی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا چوزہ اللہ تعالیٰ نظرے بچ سے بچائے ہماری مرگی نے ابھی اینڈے کے اندر سے جو ہے نا اپنے اندے سے ایک چوزہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے چوزے کو زندگی بکشے بلکل اپنی ممی کی طرح ہے تو یہ ہمارے جو پیچھے کی طرف کا ایریا ہے پہلے یہ ہمارا پورا کیاری ہوا کرتا تھا لیکن پھر اس کے بعد پودے سارے سوک گئے تو میں اس کو ابھی بھی کیاری والا گیٹ ہی کہتی ہوں تو یہاں پر فہد نے چھوٹا سا جو ہے نا مرگی کا دربا بنا دیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت تو یہ جیسا بھی یہ پلیز اگنور کیجئے گا تو میں رہاں یہاں پر چوزہ دیکھنا آئی تھی اور دوسرے والے دربے میں جو ہے وہ ایک مرگی اور ایک مرگا الگ سے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اگر دونوں مرگیوں کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں نا تو یہ والی جو مرگی ہے جس کا چھوٹا سا چوزہ ہے وہ اس وائٹ والی مرگی کو خوب پٹائی کرتی ہے اس کو نوشتی ہے اس کو مارتی ہے تو اس لیے ان دونوں مرگی مرگاؤں کو الگ رکھا ہوا ہے اور وہ والی مرگی کو اور اس کا چھوٹا بیبی کو الگ رکھا ہوا ہے تو یہ ہماری چھوٹا سا نا بیک سائٹ کا ایریا یہاں پر کیونکہ سب کچھ کچھا ہے مٹی ہے تو یہاں پر بچے آ کر سب سے پہلے مٹی میں کود مارتے ہیں چھلانگ مارتے ہیں اور گندہ کر لیتے ہیں تو کیونکہ میں امی کے گھر شان کا بیک بھی لے گئی تھی تو میں نے جاتے ہی ساتھ دیکھا کہ بھئی فارک ٹائم ہے تو چلو جلدی سے ہوم وک کر آکے فارک کرتے ہیں کیونکہ کل ہوگا سیٹڈے کے بعد تو باتو باتو میں دن گزر جائے گا اور پھر سنڈے کو واپس جانا ہے تو سنڈے والے دن تو بلکل ہی ٹائم نہیں ملتا پھر واپس سے بیک پیک کرو یہ سمان ادھر پڑا ہے وہ سمان ادھر پڑا ہے تو بس میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ شان کو ہوم وک کروا کے فارق کر دیا تھا تاکہ پینچن فری ہو جائے آج کا ولوگ کرتے ہیں یہی پر انڈ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ولوگ اگر پسند آیا ہو تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کریں اور سبسکرائب آپ نے بھولے سے بھی نہیں بھولنا ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی